وزیر اطلاع صاحب اپنی کارکردگی کا بھی تو جائزہ لیں ٹرین حس سے کی بنیادی وجہ ٹریک کی دیکھ بھال نہ ہونا ہے ریل کی ہر کوچ دیکھ بھال مانگتی ہے موجودہ حکمت کی اس پر توجہ نہیں ہے خاجہ ساد رفیق افواز چودری کے الزام کا جواب کہا ایک وزیر کہتے ہیں میں نے اپنے دور میں ریلوے کو لوٹا بتایا جائے کہ میں نے کیا لوٹا موجودہ حکمت خود فیل ہو چکی ہے ہم اپنے دور میں گیارہ ریلوے سٹیشنز بنا کر گئے تھے اور اٹھارہ عرب کے منافع پر ریلوے کو چھوڑا تھا موجودہ حکمت نے ایک ریلوے سٹیشن بھی نیا نہیں بنایا اب سوال پوچھے جائیں گے اور آپ کو رسیدے دکھانی پڑیں گی آئندہ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لیجئے گا وہ بیسٹ مشین ہے جو ہم پاکستان کے اندر لے کیا ہیں مگر مجھے کہ دنیا کی مشین بتائیں جو مینٹیننس کے بغار زندہ رہ سکتی ہے روننگ سٹرک کی مینٹیننس نہیں ہو رہی ہر جو آپ کی کوچ ہے وہ مینٹیننس مانگتی ہے بھائی لوکوموٹیو بھی مینٹیننس مانگتا ہے آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے اس کی کام کیوں تھا مینٹیننس کے لیے تو پیسہ ہی کوئی نہیں ہے مینٹیننس کیسے ہوگی آپ کے لوکوموٹیو رول رہے ہیں کچھ آپ نے لاغ کر دیئے ہیں دنیا کا بیسٹ ٹریک بھی اگر آپ مینٹینن نہیں کریں گے تو وہ خراب ہوگا کیونکہ ٹرین چلتی ہے اس پر پر اس کانفرنس میں اسی یہ کر رہا ہوں کہ شیخ رشید اور فواد صاحب کا بطور فرد نہیں بطور گزرا ان کا جواب دینا ہے میرے دور میں اٹھارہ عرق پہ مجھے ریلوے ملی تھی ففتی بلین ارننگ پہ پروفٹ نہیں ارننگ پہ میں نے کلوز کی تھی دیارہ نئے ریلوے سٹیشن ہم بنا کے گئے ریلوے تو تو آپ نے تباہ کر دیا جواب آپ نے دینا ہے اب رسیدن کالنی آپ نے ہے لوگوں پر نہ ڈالو ڈلے گا نہیں اس طرح اور یہ سوال پوچھے جائیں گے اگر آپ اس طریقے سے جھوٹ بولو گے آگے سے پورا جواب آئے گا